ہیلو فرینڈز ٹیک ہلت میں آپ کا سواگت ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کارن کیپس ریموول کے بارے میں تو یہاں پہ ایک ہمارے پاس ہے میڈیکیٹڈ کارن کیپ ریموول پلاسٹر تو یہ ہمارے پاس پورا پیک ہے تو اس کو کیسے یوز کرنا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں دانے والا ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لو ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کر لو تو اس پیک کو ہم اوپن کریں گے اس کے اندر ہمارے پاس جو پلاسٹر ملتا ہے وہ دیکھیں گے اور اس کو کیسے یوز کر جاتا ہے یہ ہم ساری چیزیں اس میں دیکھیں گے تو ہم پیک کو جب اوپن کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں ملتا ہے یہاں پہ یہ انسٹریکشن پوری دی ہوئی ہے پیک میں چار جو ہے پلاسٹر ملتے ہیں کارن کیپ ریموول کے تو یہ پلاسٹر آپ دیکھ سکتے ہو اس کو جب یوز کرنا ہے تو اس کا یہ ریپر پہلے نکال دینا ہے تو یہ جو آئنٹ میٹ والا ایریا ہے سینٹر میں جو سرکل دیکھ رہا ہے آپ کو اس کو آپ نے ٹچ نہیں کرنا ہے تو اپلائی کرنے کے لیے پہلے جو سرفیس ہے اس کو ڈرائی کر دینا ہے یہاں پہ ساری انسٹریکشن اس میں دی ہوئی ہے تو اس کے لیے جو ہے ایک پلاسٹر کو ہم نے دو دن یوز کرنا ہے ایک پلاسٹر جو ہے وہ دو دن کے لیے یوز کیا جائے گا اس کے بعد آپ نے ریپلیس کرنا ہے اس کے بعد دوسرا پلاسٹر لگانا ہے دو دن کے لیے پھر اس کے بعد تیسرا پلاسٹر لگانا ہے دو دن کے لیے تو ایٹلیس تین دن کے لیے چھے دن میں جو ہے وہ کارن جو ہے وہ نکل جائے گا اگر نہیں نکلتا تو آپ یہ جو بینڈیج ہے آپ نے ریپلیس کرنے ہے تو اس میں کچھ کانٹر انڈیکیشنز ہیں تو کانٹر انڈیکیشنز یہاں پہ سامنے لکھی ہوئی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اگر پیشنٹ کو ڈائیبیٹیز ہے تو اس پہ یہ جو ہے کارن کیپ ریموول اپلائی نہیں کرنا ہے اس کے بعد کچھ سکن کی انفیکشنز ہے یا پھر انفلمیشن ہے تو اس میں جو ہے یہ یوز نہیں کرنا ہے کارن کیپ ریموول کو اس کے بعد سرکولیٹری کی کچھ پرابلم ہے سیویر سرکولیٹری پرابلم ہے تو اس کے لیے بھی اس کو یوز نہیں کرنا ہے اس کے بعد یہ کارن کیپ ریموول اس کو کسی اور پرپس کے لیے یوز نہیں کرنا ہے اور اگر آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تو پہلے ایک بار میڈیکل ایڈوائس لے لیں تو خود سے آپ اس کو ٹرائی مت کریں پہلے ڈاکٹر کی صلاحی لیں یہاں پہ میں نے یہ ویڈیو اس لیے بنائی کیونکہ کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کارن کیپ ریموول ہے کیا تو یہ کارن کو جو ہے وہ ریموول کرتا ہے تو ایک تو سرجیکل پروسیجور ہو گیا یہ نون سرجیکل پروسیجور ہے تو اس لیے یہ میں نے ویڈیو بنائی اگر ویڈیو اچھے لگی تو پلیز لائک کرو شیئر کرو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو تینکیو